اس دنیا میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں آج تک جو بھی گیا ہے کبھی واپس لوٹ کر نہیں آسکا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ایٹلانٹک اوشین میں میامی آئیلینڈ اور برمونڈا اور پیوریٹو ریکو سے گھرے ایک ٹرائنگل سیپ ایریا کی جسے پوری دنیا برمونڈا ٹرائنگل کے نام سے جانتی ہے لیکن واسطوکتہ میں اس ٹرائنگل کی سیمائیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں یہ بات کوئی نہیں جانتا کیونکہ اکثر انہی سیماؤں کے کنفیوجن کے جلتے ہزاروں جہاج یہاں حادثے کا سکار ہو چکے ہیں 2019 کے انت تک یہاں قریب دو ہزار جہاج اور دو سو سے زیادہ ائرکراپٹ لاپتہ ہو چکے ہیں جن میں سے کیول کچھے کو چھوڑ کر نہ تو آج تک کسی جہاج کا ملبا ملا ہے اور نہ ہی ان کے اندر موجود کسی انسان کا کوئی اوسیس یہ بات بڑی حیران کرنے والی ہے کہ آج کے سمیے میں جب ہمارے پاس ٹیکنولوجی اتنی وکسط ہو چکی ہے کہ ہم یہیں بیٹھے بیٹھے یہاں سے لاکھوں پرکاس ورس دور کسی گرہ پر موجود سوکشم سے سوکشم جیون کو بھی دیکھ لیتے ہیں تب بھی آج تک ہم اس چھوٹے سے ایریا میں لاپتہ ہوئے کسی بھی جہاج کو نہیں تلاس پائے کیونکہ ساید وہ یہاں تھے ہی نہیں یہ بات 4 دسمبر 1970 کی ہے جب پائلٹ بروس گرنن نے اپنے پتا اور ایک بزنس پارٹنر کے ساتھ انڈروس آئیلینڈ سے فلوریڈا کوشٹ جانے کے لیے اڈان بھری اس سمیے یہ ایریا برمونڈا ٹرائنگل کے اندر نہیں آتا تھا اور بروس کے لیے یہ کوئی نئی اڈان بھی نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے بھی اس روٹ پر کئی بار آ چکے تھے اس لیے بروس بے فکر ہو کر اس راستے پر آگے بڑھ رہے تھے لیکن سائد اس بار کی اڈان ان کی لائپ کی سب سے خطرناک اڈان ہونے والی تھی جیسے ہی بروس نے اڈان بھری تو کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا قریب 1000 فٹ کی اونچائی پر پہنچتے ہی بروس کو اپنے سامنے کالے بادلوں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ دکھائی دیا یہ جھنڈ دور سے ایک دم نورمل لگ رہا تھا اس لیے بروس کسی نورمل بادل کی طرح ہی اس میں سے بھی آسانی سے نکل گئے یہاں تک سب کچھ ٹھیک تھا کہیں کوئی گڑبر نظر نہیں آ رہی تھی لیکن جیسے ہی پلین 11500 فٹ کی ہائٹ پر پہنچا تو ایک بار پھر ایک کالا بادل پلین کے سامنے آتا ہے اس بار یہ پہلے والے کی طلع میں کئی کلومیٹر بڑا تھا اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی بروس کو اس کے اندر سے ہی گزرنا پڑا جیسے ہی بروس نے اس کے اندر انٹر کیا تو چاروں طرف اندکار چھا گیا بروس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ بادل کیا چیز ہے کیونکہ یہ کسی نورمل سٹروم کلاوڈ سے بلکل الگ تھا تب ہی کچھ دیر بعد وہاں اچانک سفید لائٹ چمکنے لگتی ہیں یہ بلکل بزلی کے کڑکنے جیسا تھا لیکن لائٹننگ نہیں تھی کیونکہ یہ فلیسز لائٹننگ کے مقابلے کافی برائٹ تھے اور کسی جال کی طرح ان کے پلین کے چاروں طرف پھیل چکے تھے اگلے تیس منٹ تک بروس اسی بادل میں اڑان بھرتے رہے اس دوران انہیں احساس ہوا کہ یہ وہی سیم کلاوڈ تھا جو انہیں ایک ہزار فٹ کی ہائٹ پر ملا تھا فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار یہ کلاوڈ کسی ٹنل کی طرح سلنڈریکل تھا بروس اس ٹائم اس سلنڈریکل کلاوڈ کے بلکل سینٹر میں اڑان بھر رہے تھے اس ٹائم انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ساید وہ اس ٹریپ سے کبھی باہر ہی نہیں نکل پائیں گے کیونکہ دور دور تک کہیں بھی باہر جانے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن تب ہی ایک اور رہشمائی گھٹنا گھٹتی ہے بروس کو اچانک اپنے سامنے سے لائٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو سمبوت ہے اس رہشمائی ٹنل کا اینڈ تھا اس لیے بروس نے ترنت اپنے پلین کو اسی دسا میں آگے بڑھا دیا لیکن جیسے ہی بروس اس اینڈ پوائنٹ کے نزدیک پہنچنے لگے تو اس نے سکڑنا شروع کر دیا اس مومنٹ پر ان کے پلین کے نیوگیشن انسٹیومنٹ میں حلچل پیدا ہونے لگی کمپاس اپنے آپ بار بار اپنی دسا بدل رہا تھا پلین کے الیکٹرونک انسٹیومنٹ اپنے آپ ریسپونڈ کرنے لگے ایسا لگ رہا تھا جیسے پلین کو کوئی بہاری سکتی کنٹرول کر رہی ہو اس ٹائم پلین پر کنٹرول کرنے کے بروس کے سارے پریاس وفل ہو رہے تھے لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ پلین ابھی بھی کنٹینیو اس ٹنل کے اینڈ پوائنٹ کی طرف بڑھے جا رہا تھا اگلے بیس سیکنڈ تک بروس کا پلین اسی طرح ہچکولے کھاتے ہوئے اس کلاوڈ میں ٹریول کرتا رہا اور پھر اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ اس کلاوڈ سے بہار نکل گیا لیکن اگلے پانچ سیکنڈ تک اس کے ساتھ وہ ہوا جو پرتھوی پر ہونا لگ بھگ ناممکن تھا اس رہشمائی کلاوڈ سے نکلنے کے اگلے پانچ سیکنڈ تک بروس خود کو ویٹ لیس فیل کر رہے تھے بلکل ویسے ہی جیسے کوئی انترک شیاطری تب فیل کرتا ہے جب وہ ارتھ کے گریوٹیشنل فورس سے بہار چلا جاتا ہے اس کے بعد سب کچھ نورمل ہو گیا کیونکہ پسلے آدھے گھنٹے سے بروس کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کی وہ کہاں اڈان بھر رہے ہیں لیکن جب گراؤنڈ کنٹرول نے رڈار پر ان کی لوکیشن کو ٹریک کرنا چاہا تو وہاں انہیں ایسا کوئی پلین نظر نہیں آیا کچھ دیر بعد گراؤنڈ کنٹرول نے واپس بروس سے کونٹیکٹ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ان کا ائر اسپیس پار کر کے اولریڈی میامی کے ائر اسپیس میں پہنچ چکے ہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ بروس کو اپنی اس یاترہ میں قریب 400 کلومیٹر کی ڈسٹینس تے کرنی تھی جو کم سے کم 90 منٹ کا سمیہ لیتی لیکن انہیں تو اڈان بھرے ہوئے ابھی صرف 47 منٹ ہی ہوئے تھے جس بیمان سے وہ یاترہ کر رہے تھے اس کی میکسیمم پوسیبل سپیڈ ہی 290 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی تھی یعنی اس پلین سے 47 منٹ میں 400 کلومیٹر کی ڈسٹینس تے کرنا پوسیبل ہی نہیں تھا اس لیے ایک بار کو بروس کو بھی لگا کی سائد گراؤنڈ کنٹرول کی ٹیم سے کچھ مسٹیک ہو رہی ہے لیکن اگلے کچھ ہی پلوں بعد ان کا یہ وہم دور ہو گیا کیونکہ ان کے سامنے میامی کا ائرپورٹ تھا فائنلی جب ائرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد انہوں نے اپنا فیول چیک کیا تو ان کے ہوسٹ گئی کیونکہ 400 کلومیٹر کی یاترہ میں جتنا فیول خرچ ہونا چاہیے تھا اس کا آدھا فیول ابھی بھی پلین میں بچا ہوا تھا یعنی یہ پلین اصل میں کیول 200 کلومیٹر کے آس پاس ہی چلا تھا لیکن اگر یہ بات سچ تھی تو بروس اینڈروس آئیلینڈ سے میامی ائرپورٹ تک کیسے پہنچے جن کے بیچ کی دوری ہی قریب 400 کلومیٹر تھی بروس نے اس کے بارے میں کئی پروفیسر سے بھی بات کی لیکن کسی کے پاس بھی اس گھٹنا کا کوئی جواب نہیں تھا آج تک اس ایریا میں نہ جانے کتنے سپس اور پلین گائب ہوئے ہیں لیکن کیول کچھ ایک کو چھوڑ کر آج تک نہ تو کسی پلین کا ملبا ملا ہے اور نہ ہی کسی کی ڈیڈ بوڈی ایسے میں اس گھٹنا نے ایک نئی بحث چھیڑ دی تھی کیا واسطہوں میں برمونڈا ٹرائنگل کسی دوسری دنیا کا دروازہ ہے کیونکہ ایک تھیوری کے اکورڈنگ اس گھٹنا کے پیچھے ڈارک اینرڈی کا ہاتھ ہو سکتا ہے وہی ڈارک اینرڈی جو اس پورے یونیورس کے ایکسپینسن کے لیے جمعہ دار ہے جس کی ہیلپ سے لاکھوں پرکاسورس کی دوریاں بہت کم ٹائم میں تیہ کی جا سکتی ہیں سمبوتہ بروس بھی ایسے ہی کسی ٹنل سے ٹکرائے ہوں گے اور سو بھگے واس اس سے باہر نکل پانی میں بھی کامیاب ہوئے جس کے کارن وہ چار سو کلومیٹر کی ڈسٹینس ماتر سیتالیس منٹ میں تیہ کر پائے لیکن ڈارک اینرڈی آج بھی صرف ایک تھیوری ہی ہے اور کوئی بھی سائنٹسٹ اسے پوری طرح ایکسپلین نہیں کر پایا ہے ریکوڈ کی گئی تھی جس کے کارن آردھ کے مینگنیٹو سپیر میں بڑے لیول پر ڈسٹینس ریکوڈ کیا گیا تھا سائد یہ ایک ریجن ہو سکتا ہے کہ آخر پلین کے الیکٹرونک انسٹرومنٹ اس ٹائم ایسا بیہیو کیوں کر رہے تھے لیکن اس سوال کا جباب آج بھی ایک رہشے ہی بنا ہوا ہے کہ آخر دو سو نبھے کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے چلنے والا کوئی پلین چار سو کلومیٹر کی دوری سیتالیس منٹ میں کیسے تیہ کر سکتا ہے اور آخر دو ہزار سپس اور دو سو ائرکراپٹ کے لاپتہ ہونے کے باوجود بھی آج تک ان کا مل باگ کیوں نہیں مل پایا کیا واسطوں میں ان سب چیزوں کے پیچھے ڈارک انرجی کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا